بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان سمیں دنیا بھر میں دیکھ لیا اور سننے والوں کو السلام علیکم میرا نام زین امدیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی پوائنٹ ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں بالکل ازادی چوک پر اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو آج احتجاج کی کال دی گئی تھی لیکن تقریباً چار بچ چکے ہیں بلکہ ساڑھے چار سے پانچ کا ٹائم ہو چکا ہے یہاں پر چیدہ چیدہ کارکنان آتے ہیں لیکن پھر ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے اور میں آپ کو دکھات ہوئی ہے یہاں پر جو ہے منارے پاکستان کا جو علاقہ ہے منارے پاکستان کے اگر میں بات کروں تو پارک کے اندر جو ہے وہ واقعیدہ طور پر پانی جو ہے وہ بھرا ہوا ہے اور پانی وغیرہ ہے اور اس کے بعد جو ہے اگر ہم یہاں پر بات کریں پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے لاہور کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر دیا گیا ہے یہ ابھی ہم دیکھ سکتے کہ یہاں پر ازادی ایک طرف ازادی چوک ہے اور دوسری جانی بھی اگر ہم آپ کو دکھائیں کہ یہاں پر جو ہے پنجاب پولیس کے جوان بھی یہاں پر موجود اور دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاظ پر جو ہے وہ عمل درامت کروانے کے حوالے سے بھی یہاں پر جو ہے وہ آہ کوشش کی جا رہی ہے اور یہ وہ راستہ ہے آہ میٹرو بند ہے چونکہ یہ وہ راستہ ہے جو کہ شادرہ والی سائیڈ پر آتا ہے لیکن آہ آزادی چوک کو جو ہے چاروں سپورٹ سے جو ہے وہ لگا کر بلوگ کر دیا گیا ہے پولیس کی بھی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے لیکن کارکنان جو ہیں وہ یہاں پر چیدہ چیدہ آتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں میں آپ کو یہاں سے آہ ہم نے دیکھا کہ پولیس کے آہ جو جو نوجوان ہیں وہ اس وقت نیچے کڑے ہوئے ہیں اس پول کے نیچے بھی ہے پولیس آجنات ہے لگے ہوئے ہیں لیکن صورتہ علیہ کی یہاں پر آہ میرے کمرا آگے آئیں دی آگے چلتے ہیں جی آہ کچھ ہی دیر پہلے جو ہے یہاں کے جو مناظر ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں سے جو ہے بحقائدہ طور پر کارکنان آتے ہیں اور نعرے بازی کرتے ہیں اور یہ وہ ایریا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی آہ لوگ جو ہیں یہاں سے آہ 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 رہے ہیں جو کہ آہ یہاں پر مسافر ہیں یا یہاں سے ان کا ہے یہاں سے وہ گزر رہے ہیں ان کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے نارے لگا رہے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بات کر رہے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے پرچم اکھا کر یہاں واہ پر آئے ہیں ان کے خلاب جو ہیں ان کو باقاعدہ طور پر یہاں پر لاتھی چارج ہوا ہے لاتھی چارج کرنے کے بعد کرتاری ہیں بھی عمل میں لائی گئی ہیں خواتین کی بھی کرتاری آمل میں لائی گئی ہیں یا یا ازادی چوب کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آہ یہ چھوٹے چھوٹے سپورٹس ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کی بھاری نفری تو موجود ہے لیکن ان سپورٹس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلی محلوں میں جو ہے وہ جیسے ہی وہ کارنرز ہیں جہاں سے جو ہے پنجاب پولیس کی جوان اندر نہیں جا رہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آہ وہاں پر کونر سے جو ہے وہ آہ آہ آ آوازیں آتی ہیں اور آہ عمران خان کے اکمینارے لگائے جاتے ہیں اور پھر جو ہے آہ نعرے لگانے کے بعد جب پولیس ان کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں پر جاتی ہے تو آہ گلی محلوں کا سہارا لے کر جو ہے یہاں سے جتنے بھی کارکران ہیں اس طرف موو کر جاتے ہیں آہ ابھی کی صورت حال یہ ہے کہ جی پلیوں کے پاس بھی جو ہے وہ آہ بقاعدہ دو پر گرفتاریوں کا عمل جاری ہے اور اس کے بعد جو ہے لاہور کے مختلف مقامات پر جو ہے اس وقت کی صورتحال کے مطابق یہاں پر جو گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جاری ہیں اور اس کے علاوہ لاتی چارج بھی کیا جارہا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح یہ چھوٹا سپورٹ ہے اسی طرح بے شمار اور چھوٹے جوٹے سپورٹ ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان آتے ہیں لیکن پولیس کی جانب سے جب لاتی چارج کیا جاتا ہے یا کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ج جاتے ہیں اس وقت جو ہے ازادی چوک کی اگر میں بات کروں منارے پاکستان کی اگر میں بات کروں تو منارے پاکستان اس وقت جو ہے وہ خالی ہے یہاں پر کارکنان نہیں پہنچ سکے جو بھی کارکنان یہاں پر آتے ہیں پولیس کی نفری جو ہے موجود ہے یہاں پر پولیس ان کو گرفتار کر لیتی ہے پیزن وینز موجود ہیں کنٹینرز لگا کر راستے تو روکے ہوئے لیکن اس کے باوجود جو ہے یہاں پر پھر بھی کارکنان آ رہے ہیں اور چیدہ چیدہ جو کارکنان آتے ہیں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ کو یہ بتائیں کہ لاہور کے اس وقت صورتحال کے حوالے سے تو لاہور کے میں آہ پاکستان تحریکن صاحب ذرائع کے مطابق جو ہے کارکنان آہ تقریباً یہاں سے ریلوے سٹیشن کے پاس جو ہے وہ اکٹھے ہوں گے اور ریلوے سٹیشن سے اکٹھے ہو کر وہاں سے جو ہے آہ جلس آہ ایک جلوس کی معنی جو ہے لوگوں کا کافلہ جو ہے موقع پاکستان تحریکن صاحب کے رانما ہیں جو کہ رات سے ہی تو پوش ہو چکے ہیں ان کے جو قیادت ہے ان کی قیادت میں کافلہ جو ہے یہ منارے پاکستان پہنچے گا کنٹینرز لگانے کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی جو ہے وہ رش موجود ہے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور آہ اس وقت جو ہے پاکستان تحریکن صاحب کے کارکنان جو ہیں وہ تاہ حال جو ہے آہ یہاں پر تو نہیں پہنچ سکے لیکن چیزہ چیزہ لوگ آ رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے واپس جا رہے ہیں صورتحال تازہ ترین ابھی آپ کے سامنے رکھیں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں اللہ حمیٰہ پاکستان